جی دیکھئے یہ جو اکب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرک جھنڈی ہے جو کہ یہ یہاں پہ لگا دی گئی ہے اور وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس سے آگے خطرہ ہے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ اہلِ دے میں سے ایک بزرگ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ انفرمیشن لینے کوئیش کرتے ہیں کہ پہلے کیسا پانی تھا اسلام علیکم جی کیا آلے جی ٹھیک تھا کو تو اسی اتھے نیڑے رہن دے ہو یہ پانی جڑا آیا ہے جی یہ فصلان بابا نقصان ہو گیا بہت بہت زیادہ ہو گیا کنک نقصان ہو گیا جی کڑی کڑی فصل نقصان ہو گیا مونجیاں میں پتھے بھی کنکا جو دورہ ہر شاہی لگی گئی ہے اچھا ہر شاہی لگی گئی ہے پہلوں جو پانی آیا سی کدوں آیا سی انہا پانی یہ تو پہلے بڑی بیر ہو گی پانی آیا چونٹا پیچھے ہیں کینٹھے انہی سو بیرہن چھایا سی ہے تو پہلے یہ پانی آیا ہے آیا جی پیچھے ہیں پھر اکھو چھو چھو پانی آیا ہے ہائینڈوستان امی آیا ہے دو سور تاہہ سارا بھارشاں ہائی انڈیا دا پانی ہے اچھا بھارشاں تاہی ہیں بہتا پانی ہندوستان تو آیا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے جیتے اے پار جیڑا ہے دریادہ ہے بڑا بڑا لما چڑھا ہو گیا ہے اے دریاد ہے اصل ایسپا سے بھاگ دا ہی جتے بیڑی کتے لگی ان دی سی اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ایک اور صاحب نے جی آؤ جی پائی جان رہا آنا آجو اسمان سنے آجو کون نہیں ڈا رہا آپا جی گیا آپا جی گیا اچھا جی اچھا جی ایک کی پائی جان بیڑی تُسی کہن ڈے سی اتھے لگی ان دی سی بیڑی اتھے لگی سی اوہ سمال لینڈ واستے گئی ہے پہلے پاسے گئی ہے ایدرلی شہر دے گئی چھو سامنے روک نظر آ رہے ہیں اچھا ادھر کو پینڈ ڈے اچھا 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 ایک کہہ رہے ہیں جی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ دریاء کا حصہ تو ضرور ہوگا دریاء کے ساتھ زمین ضرور ہے لیکن آف کورس یہ لوگوں کی اپنی ملکیتی زمین ہے اور جس کی جہاں پہ زمین ہوگی وہ وہی پہ کاش کرے گا اچھا ایون کے چھوٹ چھوٹے دہاد بنے ہوئے ہیں یا چھوٹ چھوٹے قسمیں ہیں انہوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں اور وہی پہ وہ رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے جب پانی کا بہو جو ہے وہ تیز ہوا یا پانی کناروں سے باہر آیا تو ان کی نہ صرف زمینوں کو نقصان ہوا بلکہ ان کے گھر بار کو بھی نقصان ہوا ہے بے شک وہ گھر بہت کم تعداد میں تھے لیکن ظاہر ہے پانی نے ان کا نقصان تو کیا ہے نقصان بہت ہے کتنا نقصان بہت ہے کیا نقصان ہوئے چاول کی فصل ہے اور مکی کی ہے چارے کی ہے کماد کی فصل ہے سبزیاں ہیں اچھا بغات ہے اچھا ہاں جی بہت نقصان کس چیز کا بھاگ ہے امرود کے بھاگ ہے جمن امرود کے بھاگ ہے آپ کی بھی زمین ہے ہاں جی کتنی ہے آپ ہے پندرہ کے چلو اس میں ساری بیگ ہی ہے کچھ بھی نہیں ہے ساری رات کرائے ہیں آؤ جی ذرا توسی بھی قریب آؤ جی یہ ایک اور صاحب ہمارے پاس ہیں جو ساری رات کرائے چلاتے رہے ہیں جی ان سے پوچھتے ہیں آہا ، بھارت نے پانی چاہ ڈی چھ گیا سارا کوئی ڈوپ گیا آہ ڈی چھ گیا دو گناہ ہو گیا تین گناہ ہو گیا چار گناہ ہو گیا کی بان گیا بڑا زیادہ دیکھو پانی 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 تے ہو گیا پر مال ڈنگر تے ساں بھی آگیا ہے نا مال ڈنگر دیکھو آج میں کوئی فسے سے ہی تھے جانور بیچے ساری تیاری اسی سارا آدھے نہیں تھے لگے رہے کی کیا کہ ڈنگر مرے بھی نہیں کنے کے ڈنگر ہوں گے پتہ جو پتہ تے لگیا ہوئے گا آخر لوگا دیکھیں جیسا کہ آپ سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جانور پانی میں بھی گئی بیچے دو ٹریکٹر ٹار گیاں دے فسنا جو تیمیدہ بالکل ٹھیک ہے وہ نظر آ رہے نہیں ہاں جی وہ بہت دور کیمرے کی آنکھ بھی شاید یہ نہ دکھا سکے ہمارا کیمرہ تو اس کو نہ دکھا سکے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ٹریکٹر بھی اب نکل نہیں سکتے پانی اتنا زیادہ آگیا پانی کتوں آیا جی پانی چھوہ ستما دینے پہلے کئی دنوں تو رولا پیاسی پانی آنڈے پانی آنڈے پانی آنڈے پانی آنڈے تھی ٹریکٹر تھی دنگر ساں پہ کیوں نہیں وہ بھی گھر نہیں آوے گا جو نکال سکتے تھے وہ نکالا بھی اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے ابھی یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا پانی آئے گا کتنا کائے گا کیونکہ یہ سالہ سال کی کہانی ہے کہ پانی آتا ہے تو اس حد تک نہیں آتا لوگوں کی ظاہر ہے وہ پھر بہت سے بچے تو ایسے بھی نوجوان اس وقت ہوں گے جنہوں نے ایٹی ایٹ کا سلاب بھی نہیں دیکھو ایٹی ایٹ میں اور ٹونٹی تری میں یعنی کہ اٹھاسی سے دوزار تئیس تک یہ جو بنتا ہے تقریبا تئیس اور بارہ پینتیس سال کا تقریبا یہ عرصہ بنتا ہے پینتیس سال کے نوجوانوں نے تو وہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ اٹھاسی میں کیسا سلاب آیا تھا تو اس لئے بھی شاید لوگ دھوکہ کھا گئے اور ان کا نقصان ہو گیا کیوں جی بابا جی اٹھا سال نہیں اٹھا ساکتے ہونا جنہاں انہوں لاغ گیا تک آئے نہیں بڑھا ہے کنی عمرے تر دی میری ایٹی کو پنجی سال دی پنجی سال دی تو اسی اٹھاسی اللہ پھر سلاب تی نہیں بیکھے ہون گاں تو لوکن کو گنا احتیاط کرو کہ پانی آ ساکتا تے بچو ہٹو بچو آجے مال ہوتھے پھسے آیا جانور سبیہ در جاؤ آتے پھر تنچہ کر آنے آسی ہوتھے کھاتے جام آنگے پانی بڑھا ہے میرے سونے بیڑا بھی روڑ گیا رہا آدھا جندہ تو جائی آئی در اچھا پرلے پاسے کیڑا شہر ہے یہ پائی پھر ہوئے یعنی کہ یہ تھے کھائی خزراباد تو لوگ پائی پھر ہو جانتے تھے یا پھول اگر جاتے تھے تو اب وہ جس بیڑے پہ جاتے تھے وہ بھی بیڑا ختم ہو گیا یہ دیکھیں جی جیسا کہ آپ سننے ہیں لوگوں کا نقصان تو یہاں پہ بہت ہوا ہے ان کے مال مویشی کا اور خاص طور پر فصلوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کا جو اپنی جانی جو نقصان تھا اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے اسی طرح سے رابطے میں رہیں